نمسکر دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا آن لائن ایسٹی ڈی گروہ جی چینل میں دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں دکھیں گے سنگیا سنگیا کیا ہوتی ہے سنگیا کے بھید کیا ہوتے ہیں سنگیا کو پہچاننے کی ٹرک کیا ہوتی ہے سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے تو چلی دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سب پہلے دیکھتے ہیں سنگیا کیسے کہتے ہیں تو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور بہت ہی آسان فاسا میں ہم بتا سکتے ہیں کسی وستو کسی وقتی کسی وستو کے نام یا گوندھرم و سبحاؤ آدھی کا بوت کرانے والے سبد سنگیا کہلاتے ہیں سمپل دوستوں کسی وقتی وستو کے نام گوندھرم و سبحاؤ آدھی کا بوت کرانے والے سبد سنگیا کہلاتے ہیں او دھاران دیکھ لیتے ہیں جیسے رام ایک سنگیا ہے میجی ایک سنگیا ہے امانداری ایک سنگیا ہے آگرہ آدھی اس پرکار کے سبد کیا کہلاتے ہیں سنگیا کہلاتے ہیں اب دوستو یہاں پر مہتپون بندو ہے اور سنگیا کو پہچاننے کی ٹرک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اس میں کبھی غلط نہیں ہوگی کیا رہتا ہے کئی بار آپ کو چار اپسن دے دیے جاتے ہیں اور پوچھے جاتا ہے کہ نمن سبدوں میں سے کونسا سبد سنگیا ہے اور وہ آپ کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس ٹرک کے جاریے آپ سنگیا سبدوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں دوستو ٹرک کیا ہے تو دوستو ٹرک کیا ہے سنگیا سبدوں کو پہچاننے کی ٹرک کیا ہے جب کسی سبد کو سننے پر یا لکھنے پر ٹھیک سے سمجھے گا دوستو جب کسی سبد کو سننے پر یا لکھنے پر آپ کے دماغ میں اگر تصویر بن جائے تو وہ سبد سنگیا ہوگا سمپل ٹریک ہے دوستو جب کسی سبد کو سننے یا لکھنے پر آپ کے دماغ میں اس کی تصویر بن جاتی ہے تو وہاں پر وہ سبد کیا ہوتا ہے سنگیا ہوگا سمپل ٹریک ہے ادھارن کے جائیوں سمجھتے ہیں جیسے آپ نے مٹھائی سبد پڑھا تو ترنت آپ کے دماغ میں مٹھائی کی تصویر بن جائے گی تو مٹھائی کیا ہوئی سنگیا ہوگی سمپل ٹریک ہے دوستو جب کسی سبد کو سننے یا لکھنے پر آپ کے دماغ میں اس کی تصویر بن جائے تو وہ سبد سنگیا سبد ہوگا اسی پرکار ادھارہ نے دیکھ لیجئے جیسے ہم نے مٹھائی سبد پڑھا تو ہمارے دماغ میں ترہت مٹھائی کی تصویر بن جائے گی تو یہاں پر مٹھائی کیا ہوگی سنگیا ہوگی کبھی کبھار دوستو آنگے دیکھتے ہیں تو دوستو اسی ٹریک میں آنگے دیکھتے ہیں کبھی کبھار سنگیا سبدوں کی تصویر نہیں بنتی ہے تو آپ کیا لگا کر دیکھیں کیا لگا کر دیکھیں اس کا جواب سنگیا ہی ہوگا اس کا اور ادھارہ نہ دیکھتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر جیسے امانداری ایک اچھی نیتی ہے اس باقے میں ہم کیا لگا کر دیکھیں تو اچھی نیتی کیا ہے تو اس کا جواب ملے گا امانداری جو ایک سنگیا ہے سمپل دوستو بہت آسان ٹریک ہے اب آپ کبھی بھی سنگیا سبدوں کو پہچاننے میں چوک نہیں کریں گے آپ سے کوئی گلتی نہیں ہوگی اس پرکار سے آپ سنگیا سبدوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں اب دوستو آنگے دیکھتے ہیں ہم سنگیا کے پرکار تو دوستو بیسکلی سنگیا کے تین پرکار ہوتے ہیں بیسکلی جو ہے سنگیا کے تین پرکار ہوتے ہیں پہلی ہوتی ویکتی باچک دوسری ہوتی جاتی باچک اور تیسری ہوتی ہے پھاو باچک اس کے اترکتی بھی سنگیا کے دو بھی دور ہوتے ہیں ایک سمو باچک اور پانچوہ درب باچک تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وقتی باچک تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوستو وقتی باچک سنگیا کسے کہتے ہیں دوستو جن سبدوں سے کسی وسیش وقتی یا پرانی استان بستو کا بودھ ہو انہیں وقتی باچک سنگیا کہتے ہیں سمپل ہو دوستو جن سبدوں سے کسی وسیش وقتی پرانی استان بستو کا بودھ ہو انہیں ویکتی باچک سنگیہ کہتے ہیں جیسے دیکھئے ویکتی باچک مطلب ایک ہی آدمی کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھئے رمیش آگرہ آگرہ ایک سہر ہے رمیش بھی ایک آدمی ہے رامان رامان بھی ایک گرند ہے تاج محل تاج محل بھی ایک امارت ہے ایک ہی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ویکتی باچک سنگیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستوں اب دوستوں اگلی دیکھتے ہیں ہم جاتی باچک سنگیہ اگلا ہے دوستوں جاتی وچک سنگیا تو جاتی وچک سنگیا کو دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے اب دوستوں جاتی وچک سنگیا کو دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے جاتی وچک سنگیا تو جن سبدوں سے ایک جاتی یا جاتی کے ویکتیوں پرانیوں یا ستھانوں ایم بستوںوں کا بودھ ہو ویکتی وچک میں کیا تھا ایک آدمی کا بودھ ہو رہا تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جاتی وچک میں کیا بہت سارے لوگوں کا جیسے سب جاتی کے ایک ہی جاتی کے ویکتیوں پرانیوں استھانوں اور بستوںوں کا بودھ یعنی سے لڑکا لڑکا کیول ایک نہیں لڑکا ایک جاتی ہے ٹھیک ہے اسی پرکار سارے لڑکوں کا بودھ ہوتا ہے اسی پرکار ندی ندی ایک نہیں ہے ندی بہت ساری ہیں اگر یہاں پر گنگا یا نارمدہ لکھی ہوتی تو وہاں پر ویکتی بچک سنگیہ ہوتی لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے ندی اسی پرکار کتاب کتاب بھی بہت ساری ہوتی ہیں کوئی سی بھی کتاب لوسینٹ ہے یا پھر کوئی بھی بھوک ہے اگر پرٹیکولر وہ لکھی رہتی لوسینٹ تو وہاں پر وقتی بچک سنگیہ رہتی لیکن کتاب کتاب کے انترگت بہت ساری کتابیں آتی ہیں اسی پرکار پہاڑ پہاڑ کے انترگت بہت سارے پہاڑ آتے ہیں اگر ہمالہ لکھا ہوتا تو وہاں پر وقتی بچک سنگیہ ہوتی اس سے آپ سمجھ گیا ہوں گے جاتی وچک سنگیہ کسے کہتے ہیں اب اگلا ہم دیکھتے ہیں بھاو وچک سنگیہ تو جن سبتوں سے گونہ دھرم دسا یا عوستہ کا بھاؤ آدھی کا بودھ مطلب جن سبتوں سے گونہ دھرم عوستہ بھاؤ کس پرکار کے بھاؤ ہیں ان کا بودھ تو وہاں پر بھاو وچک سنگیہ ہوتی ہے جیسے دیکھیں یہاں پر بھونک پیاس یہ بھاؤ ہے تھکاوٹ چوری گھڑنا سندرت سمجھ میں آگئی اب ہم اگلا دیکھتے ہیں سمو واشک سنگیا اور درب باشک سنگیا تو دوستوں اب ہم دیکھتے ہیں سمو واشک سنگیا تو سمو واشک سنگیا کو ہوتی ہے جن سب نو سے کسی سمو یا سمودائے کا بودھ ہو انہیں ہم سمو باچک سنگیا کہتے ہیں جیسے بھیڑ میلا کچھا جھنڈ سمیتی آدھی اسی پرکار دوستوں آخری بھید ہے سنگیا کا درب باچک سنگیا جن سبتوں سے کسی پدہت یا دھاتو کا بودھ ہو انہیں ہم درب باچک سنگیا کہتے ہیں جیسے دودھ گھی سونا چاندھی پانی آدھی سمپل ہیں دونوں سمو باچک سنگیا کیسے کہتے ہیں جن سے کسی سمو یا سمودھائی کا بودھ ہو انہیں سمو باچک سنگیا جن سبتوں سے کسی پدہت یا دھاتو کا بودھ ہو انہیں درب باچک ایسے دودھ گھی سونا یہ کیا ہے پدہت ہیں پدہت یا دھاتو ہیں تو ان سے ان کو ہم کیا بولیں گے درب باچک سنگیا اور سمو باچک کہنے بولیں گے بھیڑ میلا کچھا جن سے یعنی کوئی سمو کا بودھ ہو رہا ہے انہیں ہم سمو باچک سنگیا بولیں گے اب دوستوں کچھ دیکھ لیتے ہیں جاتی واجک سنگیہ سے بھاو واجک سنگیہ کا نرمانہ ہم کیسے کریں گے وہ ہم اس میں ہی دیکھ لیتے ہیں تو دوستوں کیا رہتا ہے ایک سنگیہ سے ہم دوسری سنگیہ کا نرمانہ کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں جاتی واجک سنگیہ سے بھاو واجک سنگیہ کا ہم نرمانہ کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں مورک کیا ہے جاتی واجک سنگیہ ہے مورک تا بھاو واجک سنگیہ ہو جائے گی لڑکا ایک جاتی بھاچک سنگیا ہے لیکن لڑکپن کیا ہے ایک بھاو بھاچک سنگیا بن جائے گی اسی پرکار دوستوں ویسیشن سے بھی ہم بھاو بھاچک سنگیا کا نرمان کر سکتے ہیں اچھا ایک ویسیشن ہے اچھائی ایک بھاو بھاچک سنگیا بن جائے گی میٹھا ایک ویسیشن ہے مٹھاس ایک بھاو بھاچک سنگیا بن جائے گی اسی پرکار دوستوں ہم اور بھی سنگیاوں کا نرمان کر سکتے ہیں اسی پرکار دوستوں کریا سے بھی بھاو آچک سنگیا کا نرمان ہو سکتا ہے یسے پڑھنا کریا ہے پڑھائی ایک بھاو آچک سنگیا ہے لکھنا کریا ہے لکھائی ایک بھاو آچک سنگیا ہے اسی پرکار بھاو آچک سے جاتی بھاو آچک سنگیا کا ہمیں نرمانہ کر سکتے ہیں برائی بھاو آچک سنگیا ہے برائیاں جاتی بھاو آچک سنگیا ہے اسی پرکار دوری بھاو وچک سنگیا ہے دوریاں جاتی وچک سنگیا ہے ٹھیک ہے دوستوں اسی پرکار دوستوں درب وچک سے جاتی وچک سنگیا کا نرمانہ بھی کر سکتے ہیں جیسے لکڑی لکڑیاں تیل تیلوں ٹھیک ہے دوستوں سمپل کوئی نہیں ایک بچن کا بہو بچن کر دیا ہے تو وہ درب وچک سے جاتی وچک بن گیا اسی پرکار دوستوں سمو وچک سے بھی جاتی وچک سنگیا کا نرمانہ کر سکتے ہیں سینہ سینائیں پریوار پریواروں کچھا کچھائیں سمپل ہے دوستوں کیول کچھ نہیں کیا سموو بچن میں کر دیا تو وہ جاتی بچن سنگیائیں بن گئی یہاں پر دوستوں ویسے اس میں دیکھئے کیا ہے اس سے سمپل آپ کو سارا سمجھ میں جائے گا بھاو بچن میں پریوک کی جاتی ہیں ہیں تو وہ جاتی وچک سنگیائیں بن جاتی ہیں سمپل ہے دوستوں کوئی دکت نہیں بھاو وچک درب وچک تتہ سمو وچک سنگیائیں جب بہو بچن میں پریوک کی جاتی ہیں تو وہ جاتی وچک سنگیائیں بن جاتی ہیں جیسے ہم نے یہاں پر یہ دیکھا بھی ٹھیک ہے دوستوں سمپل اب دوستوں کچھ بیکتی وچک جاتی وچک اور بھاو وچک سنگیائیں کے ہم ادھاران اور دیکھ لیتے ہیں اب دوستوں جیسے بیکتی وچک جاتی وچک اور بھاو واشک سنگیہ کے کچھ ادھارانوں دیکھ لیتے ہیں جیسے ویکتی واشک سنگیہ کے انترگت کیا آتے ہیں ویکتیوں کے نام دساؤں کے نام دنوں اور مہینوں کے نام پستک سمچار پتروں کے نام تہواروں کے نام اور نگروہ سڑکوں کے نام جاتی واشک سنگیہ کے انترگت کیا آتے ہیں پسو پکشیوں کے نام بستوں کے نام آبداؤں کے نام پدوں اور کاریوں کے نام پدوں کے نام جیسے دیکھئے مکھ منتری نائی یہ جاتی واشک سنگیاء کے انترگت آتے ہیں wants to know پدھوں کے نام کیا ہوگا مخ منطری قاریوں کے نام پدھوں کے نام جیسے مخ منطری نائی اور قاریوں کے نام بھی اسی کے انترگت آتے ہیں ठیک ہے دوستوں اج diagnostic سنگیاء میں دیکھیں جیسے بچپن سلائی نیڈلتہ مورکتہ نکٹتہ سلدی گرمی تو یہ دوستوں کیا بہو واشک سنگیاء کے انترگت آئیں گے تو آئے ہوپ دوستوں آپ کو سنگیا سے سمبند سارا کچھ ویڈیو میں سیکھنے کو مل گیا ہوگا جو میں نے آپ کو دوستوں بہت آسان طریقے سے اور بہت سرل بھاسا میں آپ کو بہت سرل بھاسا میں سکھایا ہے اور اس سے آسان ویڈیو دوستوں آپ کو یوٹیوب پر سنگیا کا نہیں ملے گا اور اس میں میں دوستوں میں نے سارا کچھ آپ کو سنگیا کے بارے میں بتا دیا کہ سنگیا کیا ہوتا ہے سنگیا کو پہچاننے کی ٹرک کیا ہوتی ہے ان کے ادھارن کیا ہے یہ ایک سنگیہ سے دوسری سنگیہ کے نرمان کیسے کیا جاتا ہے سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیا ہے سنگیہ سے سمبندت آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو آئی ہوپ دوستوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا دوستوں پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آن لائن سٹیڈی گروہ جی چینل کو جرور سسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت بہت دنیا